بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ایس انساری ڈاکٹر کاشف خان کی ویڈیو پر رسول یہ جناب سورہ فرقان کی آیت نمبر چار اور کافروں نے کہا ان حازہ اللہ افکن ان حازہ اللہ افکن یہ تو کچھ نہیں سوائے جھوٹ کے اب آئیے اس کا تذیعہ کرتے ہیں حازہ یعنی یہ قرآن اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں سوائے ایک جھوٹ کے یعنی کافر لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں سوائے ایک جھوٹ کے اب آگے آئیے لفظ افترہ افترہ کاشف صاحب یہ ایک جملہ فیلیا ہے اس میں فیل افترہ ماضی مذکر واحد غائب ہے اس فیل کے اندر ماضی مذکر واحد غائب جو ہے وہ ایک ضمیر مستطر ہے جس کے اندر ایک فائل مستطر ہے سیغہ ماضی کا اور فائل واحد غائب مذکر مذکر اس کے اندر مستطر فائل مستطر اس نے گھڑ لیا ہے افترہ اس نے گھڑ لیا ہے اب آگے اس کے ہو افترہ ہو آگے ہو ہو کی ضمیر ہے جو قرآن کی طرف جا رہی ہے اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے اس قرآن کو آگے ضمیر جو ہو ہے جو قرآن کی طرف جا رہی ہے اس نے گھڑ لیا ہے اس کو اس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے اس قرآن کو سوال یہ کہ کس نے گھڑ لیا ہے یہ سوال آیا کس کی طرح بشارہ ہے آیت میں ایک تیس سوال آگے آگے چلے پھر آگے آتا ہے وَعَانَهُ عَلَهَ قَوْمٌ آخَرُونَ عَعَانَ اور معابنت کی ہے مدد کی ہے پھر آگے ضمیر آگے ہو ہو اس کی قوم آخرون دوسرے لوگوں نے اس جملے میں دو فریق ہیں ایک مدد کرنے والے اور وہ جس کی مدد کی گئی آپ آپ فرمائیے گا کہ یہ مدد کرنے والے تو ہو گئے دوسرے لوگ مدد کرنے والے تو ہو گئے قوم آخرون دوسرے لوگ جس کی مدد کی گئی ہے یہ کون ہے یہ دوسرے سوال آگیا آپ بتائیے چلے ہم ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ رسول ہے جس پر یہ کافر لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ قرآن تو اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے اس کام میں مدد کی ہے اس آیت کو ہم پورا پورا کر لیتے ہیں آگے آتا ہے آگے آتا ہے وَجَعُوا ظُلْمًا وَزُورًا پچیس کے چار اور ایسا الزام لگانے والے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں جھو ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اب اس آیت میں سوالات کو پھر ہم مدد اور کلیر کرتے ہیں کہ سوالات کیا آئیت کے اندر جن کے آپ نے جواب دینے ہیں کہاں جناب کاشف صاحب چار سوال اس کے اندر یہ پانس سوال آگئے نمبر ایک یعنی یہ قرآن تو جھوٹ ہے اب سوال یہ ہے آپ سے سوال آیا کہ اگر یہ جھوٹ کس کے بارے میں کہا گیا اگر قرآن نہیں ہے تو کس کے بارے میں کہا گیا ہے یہ سوال آپ سے آگیا سوال نمبر دو افترہ اس نے گھڑ لیا ہے رسول نے گھڑ لیا ہے اب آپ سے سوال آیا کہ اگر رسول نے نہیں گھڑا ہے تو پھر کون ہے گھڑنے والا کس نے گھڑا ہے یہ دو سوال آگئے آپ پر سوال نمبر تین افتراہو آگے آگے ہو زمیر ہو قرآن کو رسول نے قرآن کو گھڑ لیا ہے افتراہو رسول نے قرآن کو گھڑ لیا ہے یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے کہ کس نے کس کو گھڑ لیا ہے یہ سوال نمبر ہو گیا تین اب آگے آئیے عانا انہوں نے مدد کی اس کا جواب ہے دوسرے لوگوں نے مدد کی کس نے مدد کی یہ آپ بتائیے پھر آگے آنا کیا آگے پھر آگے ضمیر آگئی ہو اس کی اور ہم بتا رہے ہیں کہ کس کی یعنی رسول کی ان لوگوں نے رسول کی مدد کی اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے کہ کس نے کس کی مدد کی یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے اور آنا یہ کون ہے یہ پانچ سوالات جناب ڈاکٹر کاشیف صاحب آپ سے کیے گئے ہیں برائے مہربانی آپ اس کا جواب دیجئے گا ٹھیک ہے زیادہ زیادہ دھمبے چوڑے نہیں یہ پانچ سوال ہیں چند الفاظ کے اندر جناب ڈاکٹر کاشیف صاحب ان سوالات کے جواب دینا آپ پر ڈیو ہیں دیکھنے کے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں جب بغیر جواب دیئے ہی ڈھیٹ بنے ہوئے شہم لیس بن کر اپنا کام جاری رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے جھوٹ کا پرچار اور جھوٹ کو اپریشیٹ کرنے والے تو بہت مل جائیں گے بہت ملیں گے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں ملیں گے بہت کیوں بہت کیوں ملیں گے اس لیے کہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے سب سے بڑی تعداد تو ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو حق سے ناکش رہتے ہیں حقوں نے پسند ہی نہیں آتا اکثر و کم للحق کے کارہون 43 over 78 اکثر سپرلیٹو ڈگری استعمال کیے اس میں تفضیل قرآن میں یعنی بہت بڑی تعداد سب سے بڑی تعداد لوگوں میں ایسی ملے گی جنہیں حق پسند نہیں آتا اب بتائیے کہ تو ہم ناکہ بہت ہوں گے دوسری وجہ قرآن نے بیان کی یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت تو عقل سے پیدل ہوتی ہے دوسری وجہ کہتا ہے اکثروہم لا یاقلون لوگوں کی اکثریت تو عقل سے پیدل لوگوں کی ہوتی ہے 5 over 1 0 3 یہاں بھی سپرلیٹو ڈگری استعمال کی اکثر اس میں تفضیل سب سے بڑی تعداد لوگوں کو جمع کریں تو ان میں سب سے بڑی تعداد جو نکلے گی وہ بے عقلوں کی نکلے گی اکثروہم لا یاقلون پانچ کی ایک سو تین لہذا یہ میں سمجھیں گے کہ آپ کے بہت سارے حملوہ مل گئے تو آپ حق پر ان سوالات کے جواب دے دیجئے پھر ہم آگے آپ کی اس طرح کی اٹاپسی کریں گے جو آپ نے گھڑی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ رسول پر ال کیوں لگا ہوا ہے رسول پر ال الیف لام لام تعریفی کیوں لگا ہوا ہے یہ آپ بتا رہے ہیں آپ کتنا جھڑ پر لیں ہم بتائیں گے پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ ال کیوں لگا ہوا ہے یہ آپ دلائل دے رہے ہیں کہ ال کیوں لگا ہوا ہے یہاں پر یہ ہے سور فرقان کی آیت نمبر ساتھ سور فرقان کی آیت نمبر ساتھ اور ڈاکٹر کاشف صاحب کی ویڈیو کا ریفرنس سسٹین پوائنٹ سسٹین ٹھیک ہے جناب یہ آئندہ لیں گے انشاءاللہ والسلام